امی جو گھڑ لے کیا یہ نا اس پر تل لگ گئے میں دیکھیں یہ پھر زیادہ کہیں ٹوٹ نہ جائے یہ بھات نہ بن جائے ہماری زبان میں کہتے ہیں بھات نیچے اتار کے پھر اس کے بعد لکنیاں ہلکی کرتی ہیں میں نے ڈالا ہے اور بڑی ٹرے میں اور نیچے جو ہے نا وہ بھاوی کی جو دیکھتی ہے نا وہ گھرہ میں میں نے اسی لئے کپڑے کے ساتھ پکڑی بھی ہے بھابی بھی مہین پہ تھی سسٹر بھی مہین پہ تھی اس لئے میں نے جو ہے نا نہیں دکھایا بھوند اترتے اترتے نا تقریبا ایک دو بھاج جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب کا رافیہ سے ہوں گے الحمدلیلہ ہم بھی ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے والے جھان بھی رہے ہمیشہ خوش رہے ہیں اب آدھ رہے ہیں ہستے مسکراتے ہیں جی تیسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا علیکم شروع اب جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں سردی میں چاہ بنانے والی ہوں یہ میں دھونے ہی تھی چیوال چاول میں نے یہ بھی دھولیا ہے سردی بھی ہے اور جو ہے نا میں نے چاول دھولیا ہے چاول میں نے لیا توٹا جو Jason چاول ہوتے تو بڑیا والا ہوتا ہے ایک کچھی بانسپتہ ہوتے ہیں اس کا توٹا جو ادھا چاول ہوتا ہے سمجھ نے یہ اس کو بھی ڈالتے ہیں کبوتر وغیرہ کو تو میں نے وہ والا لیا یہ بھی بہت ہی مزے کا بنت ہے آج میں کیا بنانے والی ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں میں اندر رکھ دیتی ہوں تاکہ جو نا یہاں پہ کوئے مجھے پھر تنگ نہ کریں باہر جو نا میں کہہ رہی ہوں آج جو نا باہر میں نے آگ جلائی اور ادھار ہی بناؤں گی کیونکہ یہاں پہ اندر جو نا بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں اتنی جلن ہوتی ہے اندر میں نے ویسی آلومتر کا سالن چڑھا دیا ہے آج میری اپنی فرمیشک کوئے دیکھے کہیں 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 میں گوشنی دھوکیائی میں چاول دھوکیائی ہوں آپ کو جو نا ماشاءاللہ سے میں نے اب کابو کر لیا ہے اور میں پہلے آگ تھوڑی سی سیک لوں ہاتھ جو نا تھنڈے ہو رہے ہیں چیز کوئی بھی ہو تو مہنت مانگتی ہے جو آگ جلاتے جلاتے ہیں میری ہاتھ تھنڈے اگر امی جی بھی یہاں پہ آگئی ہے میرے ساتھ آج امی میں پتہ کیا بنا رہی ہوں آج آج میں بنا رہی ہوں گوڑ والے چاول پتیلہ لینے گئی تھی ساتھ میں امی کو بھی لیتی ہے میں نے کہا اب آج آئے میرے ساتھ امی کے گھر سے پتیلہ لیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے لیچی لیچی میں امی کو دے دیتی ہوں اس طرح سے یہ توڑ کے اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ نکالیں گی اور جب تک میں پتیلہ رکھ لیتی ہوں گرم کرنے کے لیے آگ زائع نہ جائے صحیح ہے نا بس ہو گیا میرا کام اور یہاں پہ میرے پاس ہے گوڑ گوڑ دیکھیں کیسے گوڑا چیٹا ہے وہ گوڑا چیٹا پتے کیوں ہے یہ تازہ گوڑ ہے سمجھ لیں کیونکہ آج کال موسم ہے گنے کی تو یہ تازہ فریش فریش ہے نا امی یہ دیکھیں کتنا صاف ستر ہے بہت پیار ہے اور پتے گوڑ جو گرم گرم کھایا جاتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے کیونکہ ایک دفعہ میں جب اپنے پھپو اور اببو کے ساتھ گئی تھی نا کسی وہ جب بن رہا ہوتا ہے بیلنے پر تو وہ میں نے گرم گرم کھایا تھا وہ چوکڑی کے ساتھ اتنا بڑا ٹرے ہوتا تھا اور اس میں انہوں نے پھیلایا ہوا تھا وہ بہت مزے کا لگتا ہے کبھی پھر جائیں گے اور یہ میرے پاس دو گوڑ ہے ایک وہ والا ہے چٹے گوڑا اور ایک کالا ہے یہ بہت مزے کا لگا ہے کہ چوڑی کے ساتھ میں دھوکے رکھ لیا وہ تو میں نے آپ کو دکھائیں اور باقی یہ گوڑ ہے پھر چوڑ دو کس میں نہ ہو جائیں تو گوڑے تکالا ہے پھر جائیں گھرم اور میں ڈال دیتی ہوں ہم لوگ کس طرح بناتے ہیں ہم اپنی سادی سی جو ریسیپی سمجھ لے ریسیپی سمجھ لے تو وہ جو ہے نا ہم اپنے طریقے سے جو بناتے ہیں تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے میٹھے گھڑ والے چاوال بناتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے بس اور ہماری ریسی پی دیکھنی ہے اور آپ لوگانے بھی بتا رہے ہیں آپ کو کس طرح بناتے ہیں ہمیں نکل گئے ہیں لیچی جو ہے نا دیکھیں ہمیں نکال رہے ہیں مجھے دے میں جل جل سے نکال دیتی یہ اس کے جو ہے نا چھل کے نہیں تھوڑے بہت ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی اور یہ جو کھلے کھلے سے بی جائے نا وہ بھولے ڈالوں گی لیچی جو ہے نا گھی گرم ہو گئے تھا وہ میں نے ڈال دی اور آگ دوبارہ سے میری بوجھ گئے اور ابھی میں پانی ڈال دیتی ہوں بسم اللہ پانی کو کیسے جوش آ رہا ہے اور میرے پاس گوڑ ہے یہ گوڑ جو ہے نا یہ تل لگی میں میں کیلتی کیا ہے امی جو گوڑ لے کیا یہ نا اس پر تل لگ گئے میں دیکھیں تل والا گوڑ بہت مزے کا ہوتا ہے خیر چل کوئی بات نہیں اور جب یہ بن جائے گا تو یہ اور مزے کے بن جائیں گے چاول چاول جب یہ بن جائیں گے نا تو میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو تھنڈا کروں گے اس کے بعد کھوں گی مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں جو گلتیاں گلتیاں سی بن جاتی ہیں تو اس لیے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اب یہ یہ نا اس کو ہلکے سے چمچے کے ساتھ ہل کر لوں گی ساتھ میں اور یہ ہیں چاول ock�� کا کر ne پانی جا انا میں نے خرجہتھا لیا میں نے کہا جلدی سے پھر یہ نہ چھوٹے چھوٹے سے چاہ اللہ ہے یہ چوٹے چھوٹا چھا ہوتا ہے ٹوٹ نا جائیں بہت نہ بن جائیں ہماری زبان میں کہتے ہیں tomb adversity بہت نہ بن جائیں امی کو میں نے اندر بیٹھا دی میں نے کہا اب اندر ب aument com ھانڈی ہواق چل دنیا آپ چلے اندر چل کے لئے میں نے کہا مس Kілسان بھی دیکھ لئے تو بس اس کو تھوڑی دیکھ دیا اور ڈھک دیکھوں ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں میں نے لیتی چھوٹی پلیٹ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ جو آنا حل ہو گیا تو پھر جو چاوال ڈالتے ہیں بسم اللہ دیکھیں ما شاء اللہ سے وہ جو گھڑ کی روڑیاں تھی وہ ساری کی ساری جو آنا اس میں حل ہو گئے پانی میں تو ابھی بس اس میں جالتی ہوں چاوال جلدی سے یہ پلیٹ میں نے لی لیا اور پلیٹ کی مدد سے نا کیونکہ تھوڑا سی اس میں پانی ہے بسم اللہ چاول جو ہے نا میں نے اتنے سارے اس لئے لیے کیونکہ میں کہتے ہوں تھوڑے تھوڑے سب کو آ جائیں امی لوگوں کے گھر پہ بھی باجی لوگوں کے گھر پہ بھی لڈو سسٹر کے گھر پہ بھی اور سب کے گھر پہ تھوڑے تھوڑے مل جل کے ہم کھائیں گے سب کے لیے میں اکیلی تو نہیں کھوں گی اتنے سارے چاول اس لئے میں نے اتنے سارے چاول لیے جی تو ما شاء اللہ سے ابھی جوانا چاول ہمارے دم پہ آ چکے ہیں اور میں جو نا اس کا ڈھکنا بند کر دیتی ہوں بسم اللہ تو اس کو نا پہلے نیچے اتار کے پھر اس کے بعد لکنیاں ہلکی کرتی ہوں بسم اللہ کیونکہ یہ جو نا آگ بہت زیادہ تیز ہے نا تو پھر یہ جل جائیں گے اس کو میں ہٹا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو بھی ہٹا لیا تاکہ ہلکی آنچ پہ جانا دم دوں گی نا تو بہت مزے کہ بس دس منٹ کا دم دوں گی زیادہ دم نہیں دوں گی جیسے وہ والے چاولوں کو دم دیتے ہیں نا دوسرے والوں کو تو اتنا دم نہیں دوں گی اس میں نا میں چھوٹی سی کو اینٹ وغیرہ رکھ دیتا ہوں ہاں نا ہاں اینٹ رکھ دیتا ہوں یہ لی اور یہ میں نے یہ تھنڈی ہے نا اب دوبارہ سے اس کو واپس رکھ دوں گی بسم اللہ ابھی دس منٹ کا دم آتا ہے اور میں لکڑیاں اندر لے جاتی ہوں اور میں دھو لیتا ہوں کپڑے کیونکہ ابھی شام ہونے والی کپڑے دھو کے ٹپ میں رکھ دوں گی یہ چیزیں بھی سمیٹھ لیتا ہوں اور پھر رکھ کے صبح صبح اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر ڈال دوں گی رسی پہ اگر صبح دھو گی نہ زیادہ سردی ہوگی اب دھو کے رکھ دوں گی تو صحیح رہے گا اس لیے پہلا کپڑے دھو لیتا ہوں کیونکہ سلنگ میں نے بنا لیا روٹی بنانی ہوگی پھر اندر بیٹھ کے سردی ہوگی گرم بھی ہو جاؤں گی ساتھ میں دھو آ رہے آنکھوں میں اس لیے سانس نہ بند ہو رہا ہے چاولوں کو اچھے سے دم آ چکا ہے اور ہمارے چاول بلکل تیار ہیں بسم اللہ پڑھ کے میں نے دم کھول ہے اور یہ والی بڑی تویلے آئیوں امی کے گھر سے ابھی میں سب کے لیے دوں گی اور یہ والی آیت نہیں کرو آیت نے بولا ہے مجھے پہلے دے دو اور یہ والی جو پتیلی لے کے آئیوں یہ بھابی جان کے لیے لے کے آئیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو ماشاءاللہ سے گرم گرم یہ والے گوڑ والے چاول بہت زیادہ پساند ہے میں نے کہا پتیلی میں کھنڈے نہیں ہوں گے بسم اللہ اس لیے اس پتیلی میں بھابی کے لیے ڈال کے جاؤں گی اور باقی سب کے لیے پلیٹے لے کے آگئیوں میں اور کپڑے جو ہے میں نے وہاں پہ بھیگو کے میں نے وہاں پھر دیئے میں نے کہا تھوڑی در ان کو رکھ دیتیوں اور اپنا یہ والا کام جانا کر لوں پہلے اور پھر جانا کپڑے دھولوں گی ہے نا آیات آہ یہ دیکھیں بھابی جان کے لیے آیات میں بولا مجھے پہلے دے دو آیت میں پہلے چک کر رہی ہے نا امی جان کے آگئے تھے مہمان ان کے جو بھتیجہ اور ان کی جو بھو ہے وہ آگئی تھی اس لیے امی جان چلی گئی امی کے لیے نالک سی لے کے جاؤں گی آیات اودھر ہو جاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پلیٹوں میں میں نے ڈالایا اور بڑی ٹرے میں اور نیچے جو ہے نا وہ بھابی کی جو دیکھتی ہے نا وہ گرہ میں میں نے اس لیے کپڑے کے ساتھ پکڑی بھی ہے تو ابھی جانا بسمی اللہ پڑھ کے سب کو دیتی ہوں گھڑ والا چاول بنایا ہے آن جی سردی کا موسم تھا تو اس لیے ابھی ان کو سب کو دے دیا ہے اور بھابی جان کو بھی دیا ہے بڑی بھاجی کو بھی دے دیا یہ لادو سسٹر اور یہ میری امی وہ کمرے میں تو ان کو دے دیتی ہے اور کپڑے دیکھیں کتنے سارے جمع ہو گیا تھے بھابی لوگوں کے ابھی نا آج جو ہے نا میں بھی ابھی دھونے والی ہوں یہ جو ہے نا اللہ کہہ سوک گیا ہوں نہیں تین دن ہو گیا یہ گلے ہیں یہ نہیں سوکنے والے چلو فیار کوئی بات نہیں اندھر ہے یا ادھر ہے ادھر ہے سب کو دیتے دیتے جو ہے نا اب ہم بچ گئے ہیں امی امی کو میں نے ویسے دے دی ہیں لگے ہمیں افسار میری گھر کے بچے سب سے پہلے میں امی کو دیتی کیونکہ امی کو واپسی میں لیتی آئی ہوں سب کے گھروں میں ماشاءاللہ سے میں نے دیا ہے آپ سے بھائی کے گھر بڑی بھاجی کے گھر اور سب سے ماشاءاللہ آیت کیا کر رہی ہے وہ بھو کے دے رہی ہے آج کو جلتی بھی کو بجا دیا ہے اس نے اس کے کام چیک کر امی یہ لیں بھابی جان جو ہے نا بیٹھی ہوئی تھی وہ جو ہمارے دیکھ والے بھائی ہیں نا ان کی امی آئی ہوئی تھی سسٹر کو پوچھنے کے لیے بڑی سسٹر کو تو بھابی بھی وہیں پہ تھی سسٹر بھی وہیں پہ تھی اس لیے میں نے جو ہے نا نہیں دکھایا میں دیکھ کے واپس آگئی ہوں ابھی امی جان کو لیتی ہوئی ہوں میں نے کہا تھوڑی سے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں امی جان آپ کھائیں نا تو سائم نے بھی لے لیے وہ ادھر ہی چلا گئے نانی کے گھر سے مصطفیٰ کے پاس اور حفظہ رہ گئی ہے تو حفظہ کو میں دیتی ہوئی یہاں پہ اور ہم خود کھاتے ہیں پھر جو ہے نا جلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے میں نے چائے بھی بنا لیے چائے بھی پی لیے تو یہاں پہ چاول بھی بن گئے سالان بھی میں نے بھائی اب رہ گئے ہیں میرے کپڑے چل کے کپڑے دھوڑتی ہوں پھر اس کے بعد برطن جمع کر کے رکھیں برطن جو ہے نا پھر بعد میں دھولوں گی کیونکہ شام ہو گئی ہے نا اس لئے پہلے چل کے کپڑے دھولے تھی ابھی جو ہے نا مغرب ہو گئی ہے اور میں نے کہا جلیے سے کپڑے دھولوں کیونکہ وہ چاول دیتے دیتے شام ہو گئی تھی اس لئے میں نے کہا کپڑے دھولوں کپڑے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھے آج جو نا بہت سارے کپڑے جمع ہو گئے تھے کیونکہ کپ کی کپڑے ہیں آج میرا آخری صورتہ جو میں نے پہنا ہے نا تو اس لئے آیت کا بھی آخری تھا اور میرا بھی آخری تھا تو میں نے نا آیت کو پہنا دی ہے وہی والا اس لئے میں نے کہا جو بھی ہو جائے نا آج دھونگی کپڑے ہوا جائے نا دیکھیں تھنڈی چل رہی ہے پتے کیسے ہل رہے کیونکہ اس سردی سے یہ شامی والی سردی ہے یہ دھولوں گی ابھی دھولوں گی تو بہتر رہے گا صبح والی جو سردی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے دوند اترتے اترتے تقریباً ایک دو بات جاتا ہے اس لئے تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے میرے پاس مشین تو نہیں ہے جو میں دھونوں یا سپینر کروں یا کچھ کروں میں ہاتھ پی دھوتی ہوں لیکن ویسے آٹھ دس دنوں کے سردی بہت زیادہ تھی اس لئے آج آخر کار مجھے دھونے پڑے ہیں کپڑے کیونکہ آج کپڑے ختم ہو گئے تھے تو بس ابھی چلیے سے دھوتیوں یہ والے سرف میں ملنی ہیں بس ہنگھالنے سارے اور ایک سوٹ ہے جس کو میں برش لگا رہی اممہ بھی آگئی ہے چالس گینی ہو گئی ہے اممہ آگئی ہے ہاں تھند ہے آپ آیت کے پاس بیٹھیں پھر وہ باہر آ جائے گی وہ تو صحیح ہے لیکن کپڑے ختم ہو گئے چلیے اس ویڈیو کا یہی پیانڈ کرتے ہیں بس یہی والا سوٹ جانا جلدی جل سے پرش لگا لوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں کلیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ نے کامنٹس میں ضرور بتانا کہ میٹھے چاوال آپ کو کیسے لگے